اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے نیوز پولیٹن کے ساتھ میں ہوں لکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹیجک تابون اور پارنشی پلاس زوال ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین گوادر کو خطے کا معاشی مرکز بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے سی پیک سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو رہے ہیں بھارتی آرمی چیف کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ گمراہ کن ہے ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی حفاظت کے پیش نظر سیز فائر پر اتفاق کیا گیا کوئی اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے کورونا کی پانچوی لہر مزید ارتالیس جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چھ ہزار تین سو ستیتر کیسز ریپورٹ پاکستان میں کورونا کے تزیق شدہ کیسز کی تعداد چودھا لہر تالیس ہزار چھ سو تلے سٹھ ہو گئی پاکستان بائیس مارچ کو اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کی محصبانی کرے گا سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ او آئی سی وزراء خارجہ کانسل تئیس مارچ پریڈ میں بطور مہمان شرکت کرے گی پاکستان پچھتر ماں یوم پاکستان کشمیریوں کے ساتھ منائے گا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے قریب بم کی غلط اطلاع پولیس متحارک ہو گئی پولیس کا کہنا ہے کہ بم ڈسپوزل سکوارڈ نے ہر جگہ چیک کیا کچھ نہیں ملا اطلاع دینے والے شخص کو پکڑنے کیلئے کاروائی شروع کر دی گئی اسلام آباد یوناڈیٹ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو بہت سانی شکل سے دی محمد آمیر اور محمد علیہ السپی ایس ایل سیون سے باہر ہو گئے بائیو سیکیور ببل سے تنگا کر کیکٹرز کالف کھلنے پہنچ گئے جنوری میں برامدات میں 18 فیصد اضافہ تیجارتی خسارہ کم ہو گیا مہانہ بنیادوں پر برامدات میں کمی کا روجان بھی نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف کی جانب سیکرز کی منظوری امریکی ڈالر 174 پر آ گیا انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں 97 پیسے کمی ریکارڈ انٹر بینگ میں پاکستانی روپے کی قدر میں اب تک 1 روپے 73 پیسے تک کا اضافہ مہکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی پیش کوئی کراچی میں گردالود ہوائیں تھم گئیں بلا علاقوں میں درجہ حرارت نکتہ ان جماعت سے بھی نیچے رہنے کا امکان ہے کنزرویٹیف پارٹی کو مضبوط کرنا میرا مقصد ہے کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کی عبوری سربراہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بتائیں ٹرکرز کے احتجاج کیلئے حکومت کیا کر رہی ہے پارٹی کے اگلے رہنما کو جیت کیلئے تیار کریں گے کینیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ٹرکرز کے احتجاج کو ختم کرنے کیلئے فوج کو بلانے کا فلحال کوئی ارادہ نہیں انٹیری حکومت کا کہنا ہے کہ ٹرنٹو آنے والے مظاہرین سے نمتنے کیلئے پولیس تیار ہے فنڈ ریزر ویب سائٹ گو فنڈ می نے ایک کروڑ ڈالر جماعت ہونے کے بعد مظاہرین کا اکام بن کر دیا ٹرنٹو میں شدید سردی اور برفاری کا سلسلہ جاری شہر کے لیے جاری خصوصی موسمی وارننگ ختم کر دی گئی شہر کی سرکوں پر فسلنگ کے سبب متعدد ہاتھ ساتھ رپورٹ ہوئے کینیڈا کی مسئلہ فوج نے ایسے درجنوں سرویس میمبران کو نکال دیا ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھانے اور ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا تھا میکمہ دفاع کی رپورٹ کے مطابق 98 فیصد فوجیوں کو ویکسین دی جا چکی ہے شام اپریشن کے دوران دائش کی سربراہ نے خود کو بم سے اڑا لیا امریکہ کا کہنا ہے کہ ابو ابراہیم نے امریکی پہنچی کاروائی کے دوران خود کو اہل خانہ سمیت بم سے اڑا لیا بم دماغے کے نتیجے میں دائش سربراہ سمیت تیرہ اپرانتھ ہلاک ہوئے یوکرین تنازہ امریکہ نے روس پر سنگین الزام آئیت کر دیا ترک صدر کا یوکرین کا ہنکامی دورہ تیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی تنازے کو بڑھانے کے پچائے معاملے کو حل کرنے میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے برطانوی وزیراعظم کو کورونا پابندیوں کے دوران سرکاری رہائشکہ پر پارٹیاں کرنے کے پاس تنقید کا سامنا برطانوی وزیراعظم کو بڑا دھچکہ چیف آف سٹاف سمیت چار قریبی ساتھی مصطافی بوریس جانسن لوگ ٹاؤن میں پارٹیاں کرنے پر پارٹیاں کرنے پر پارلیمن میں معافی بھی مانگ چکے ہیں کورونا وبا اور پتعدی دیگر رکاوٹ کے باوجود بیجنگ سرمایہ اولمپکس دو ہزار بائیس کا آغاز روسی صدر پیوتن بیجنگ سرمایہ اولمپکس کی افتتاحی تقریب کے لیے جین پہنچ گئے عالمی دارے صحت کے سربراہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جانرل بھی تقریب میں شریک ہوں گے بھارت میں کورونا سے ہلاکتیں پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری عدد شمار کے مقابلے میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی اصل تعداد کئی گناہ زیادہ ہے دنیا بھر میں اٹھیس کروڑ نوے لاکھ دس ازاد سات سو چھپن افراد کورونا وارث سے متاثر ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی عمران خان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان آسمود آدوست ہیں پاک چین تظویراتی شراکتداری ہر آسمائش پر پورا اوتری کوویڈ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹیجک تعاون اور پارٹنرشپ لا سوال ہے ایم ایل ون اور توانائے کے دیگر اہم منصوبوں کو بھی ترجی دیں گے وزیراعظم عمران خان سے چین کے قومی ترقی اور اسلحاتی کمیشن کے چیرمن نے ملاقات کی جس میں چین کی سیاسی وشاورتی کانسل کے وائز چیرمن بھی موجود تھے ملاقات میں سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا چیرمن انڈی آرسی نے بتایا کہ چین سی پیک منصوبوں کو انتہائی اہمیت دیتا ہے چین سی پیک منصوبوں پر جل پیش رفت کے لیے پور عظم ہے اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں پاک چین تزویراتی شراکتداری ہر آزمائش پر پورا اتری کوویٹ کے باوجود سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا چین کے قومی ترقی اور اسلحاتی کمیشن کا تعاون قابل تحسین ہے سی پیک بی آر آئی منصوبے کا اہم جز ہے سی پیک سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو رہے ہیں سی پیک منصوبوں سے پاکستانی معیشت پر مصفت اثرہ مرتب ہوئے سی پیک منصوبوں نے ملک میں پیدار معوشی ترقی کی بنیاد ترکھی پاکستان اور چین گوادر کو خطے کا معوشی مرکز بنانے کے لیے کوششیں چاری رکھیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر طاقت کی بنیاد پر جنگ بندی سے متعلق کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر طاقت کی بنیاد پر جنگ بندی سے متعلق بیان گم رہ کن ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے ٹوئٹ میں کہا کہ بھارتی آرمی چیف کا یہ کہنا کہ ایلو سی پر جنگ بندی کا سبب بھارت کے مضبوط پوزیشن سے مذاکرات ہیں ایک گم رہ کن بیان ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ایلو سی کے دونوں جانب رہنے والے کشمیریوں کی حفاظت کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا کوئی اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے واضح رہے کہ بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ایلو سی پر جنگ بندی اس لیے قائم ہے کیونکہ بھارت نے مضبوط پوزیشن سے مذاکرات کیے پاکستان میں چوبیس گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ نو چار فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا وائرس سے ارتالیس افراد چام بہاک ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں کرونا کے پھیلاؤں نے پھر خطے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرعہ نو اشاریہ نو چار فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا وائرس سے ارتالیس افراد چا بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد انتیس ہزار چار سو بیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد چودہ لاکھ ارتالیس ہزار چھ سو تیرے سٹ ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ ہزار تین سو ستتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ پچیاسی ہزار آٹھ سو دس سن میں پانچ لاکھ سنتالیس ہزار نو سو بیس خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ ننانوے ہزار ایک سو پچانوے بلوچستان میں چونتیس ہزار چھ سو چونتیس گلگت بلتستان میں دس ہزار آٹھ سو سنتیس اسلام آباد میں ایک لاکھ تیس ہزار تین سو تیہتر جبکہ آزاد کشمیر میں انتالیس ہزار آٹھ سو چورانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروٹ باون لاکھ اٹھاون ہزار سات سو تیہیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چونسٹھ ہزار ایک سو اکیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تیرہ لاکھ سترہ ہزار تین سو پچاسی مریض سے حیثیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھ سو اٹھارہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد انتیس ہزار چار سو بیس ہو گئی پنجاب میں تیرہ ہزار دو سو انیس سن میں سات ہزار آٹھ سو انتر خیبر پختون خواہ میں چھ ہزار اکتیس اسلام آباد میں ناؤ سو تیرہ سی بلوچستان میں تین سو ارسٹھ گلگت بلتستان میں ایک سو نوازی اور آزاد کشمیر میں سات سو اکسٹھ مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے سینیٹر فیصل جاویر نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان انشاءاللہ بائیس مارچ کو اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کی میز بانی کرے گا اور او آئی سی وزراء خارجہ کانسل تیس مارچ پریڈ میں بطور مہمان شرکت کرے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سینیٹر فیصل جاویر کا کہنا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ بائیس مارچ کو اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کی میز بانی کرے گا تفصیلات کے مطابق سینیٹر فیصل جاویر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان انشاءاللہ بائیس مارچ کو اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کی میز بانی کرے گا اور او آئی سی وزراء خارجہ کانسل تیس مارچ پریڈ میں بطور مہمان شرکت کرے گی پاکستان پچھتروا یوم پاکستان کشمیریوں کے ساتھ منائے گا یاد رہے گزشتہ سال دسمبر میں بھی اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کانسل کا غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا اسلام آباد میں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیوں میں کہا گیا تھا کہ رکن ممالک نے افغانستان کی فوری امداد کے لیے فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ غزائی قلت سے دو چار ملک کے لیے فورڈ سیکیورٹی پروگرام بھی شروع کیا جائے گا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان کے لیے او آئی سی کی جانب سے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کیا جائے گا اور اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ مل کر اغوان عوام کی مدد کے لیے کام کرے گی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے قریب بم کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی دوڑے لگ گئیں جگہ جگہ ناکہ بندی اور چیکنگ کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب جانے والی تمام شہرہوں کو عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں آرام باغ کے علاقے میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے قریب بم کی اطلاع ملی جس پر پولیس کی دوڑے لگ گئیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے قریب بم کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی دوڑے لگ گئیں جگہ جگہ ناکہ بندی اور چیکنگ کے علاوہ سپریم کورٹ کی جانب جانے والی تمام شہرہوں کو عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا پولیس حکام کے مطابق آرام باغ کے علاقے میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے قریب بم کی اطلاع ملی تھی جس پر پولیس کی بھاری نفری اور بم ڈسپوزل اسکوارٹ کا عملہ مطالقہ جگہ پہنچ گیا تاہم بم ڈسپوزل اسکوارٹ نے ہر جگہ چیک کیا کچھ نہ ملا ممکن ہے کسی نے شرارت کی ہو یا خوف و حراس پھیلانے کے لیے غلط اطلاع دی ہو اطلاع دینے والے شخص کو پکڑنے کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے پاکستان سوپر لیگ سیون کے دسویں میچ اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو تین تالیس رنز سے شکست دے دی مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ سیون کے دسویں میچ اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو تین تالیس رنز سے شکست دے دی کوئٹا گلیڈیئٹرز کی ٹیم دو سو تیس رنز کے حدف کے طاقوں میں ایک سو چیلسی رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی گلیڈیئٹرز کے اوپنر احسن علی نے پچاس رنز کی امدہ اننگز کھیلی تاہم ٹیم کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکی اسلام آباد یونائٹیڈ کے شاداب خان 28 رنز کے ایوز پانچ اہم وکٹے لینے میں کامیاب ہوئے اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کی شکست کی اہم وجہ بن گئے یونائٹیڈ کے بیٹرز نے اننگز کے آغاز سے ہی کوئٹا گلیڈیئٹرز کے بولرز کی درگت بنانا شروع کر دی پہلے آلیکس ہیلز اور پولیس ٹرلنگ اور پھر اس کے بعد کولن منڈرو اور آزم خان نے رنز کے امبار لگائے کولن منڈرو نے بہتر آزم خان پینسر پولیس ٹرلنگ 58 اور آلیکس ہیلز نے 22 رننگز کی ایننگز کھیلی کوئٹا گلیڈیئٹرز کی جانب سے محمد نواز دو وکٹے لے کر نمائیہ بولر رہے جبکہ شاہد آفریدی اور جیمز فولکنر نے ایک ایک وکٹ لی اسلام آباد یونائٹڈ کے کولن منڈرو کو بہترین بیٹنگ پرفارمنس پر میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا اسٹار آل راونڈر شاہد آفریدی کی کوئٹا گلیڈیئٹرز میں واپسی ہوئی ہے جبکہ جیمز وینس اور عبدالبنگلزی بھی گلیڈیئٹرز کا حصہ تھے سرفراز احمد کی کپتانی میں اترنے والی اس ٹیم میں احسین علی بینڈکیٹ افتخار احمد محمد نواز جیمز فولکنر سہیل تنویر اور نسیم شاہ شامل تھے دوسری جانب کراچی کینگز کے فاسٹ باولر محمد آمیر اور محمد الیاس انجری کا شکار ہو کر پاکستان سپر لیگ کے ساتھ میں ایڈیشن سے باہر ہو گئے ہیں پی ایس ایل سیون کے طویل بائیو سیکیور ببل محول سے تنگ آئے معروف کرکیٹرز گولف کھیلنے پہنچ گئے لاہور قلندر سے تعلق رکھنے والے کرکیٹرز نے جمعے کی صبح ڈی ایچ اے گولف اینڈ کنٹری کلاب پہنچ کر گولف کورس میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا پی سی بی کی مومنہ سے گولف سلو تندوز ہونے والوں میں سابق ٹیسٹ کپتان اور آل راونڈر محمد حفیظ میتھیوس اور ڈین فاکس کرافٹ کے ساتھ فیزیو تھرپسٹ چتن کمار بھی شامل تھے مالی سال دوہزار اکیس باعث کے پہلے ماہ برامدات میں اٹھارہ اشاریہ سات فیصد اضافہ دیکھا گیا جس کے باعث تجارتی خسارے میں تیس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مالی سال دوہزار اکیس بیس کے پہلے ماہ برامدات میں اٹھارہ اشاریہ سات فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے جس کے باعث تجارتی خسارے میں تیس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے مشیرے تجارت رزاق داؤ نے اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے بتایا کہ روہ مالی سال جنوری میں دو ارب چون کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کی برامدات ہوئیں جو گزشتہ مالی سال دو ارب چودہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی برامدات سے اٹھارہ اشاریہ ساتھ فیصد زائد ہے مشیر تجارت کا کہنا تھا کہ روہ مالی سال جولائے تا جنوری سترہ ارب سرسٹھ کروڑ دس لاکھ ڈالر کی برامدات ہوئیں جو گزشتہ مالی سال اسی دوران ہونے والی برامدات سے چوبیس فیصد زائد ہیں مزید برہ مہانہ بنیادوں پر درامدات میں کمی کرو جھان بھی نظر آ رہا ہے اور دسمبر دوہزار اکیس کے مقابلے میں جنوری دوہزار بائیس میں درامدات میں بائیس فیصد کی کمی ہوئی ہے دسمبر میں درامدات سات ارب اٹھاون کروڑ ڈالر کی تھی جبکہ جنوری دوہزار بائیس میں درامدات پانچ ارب نوے کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی درامدات ہوئیں وفاقی ادارہ شماریات سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق مہانہ بنیاد پر درامدات میں کمی اور برامدات میں اضافہ ہوا ہے جس سے جنوری میں تجارتی خسارہ تیس فیصد سے کم ہو کر تین اشاریہ تین چھے ارب ڈالر کی سطح پر آ گیا ہے مشیر تجارت کا مزید کہنا تھا کہ جنوری دوہزار بائیس میں گارمنٹس ہوم ٹیکسٹائل چاول سمیت متعدد اشیہ کی برامدات میں اضافہ ہوا منس گارمنٹس انیس فیصد اضافے سے بیالیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر ہوم ٹیکسٹائل کی برامدات پندرہ فیصد اضافے سے انتالیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر چاول کی برامد میں تیرہ فیصد اضافہ حجم اکیس کروڑ نوے لاکھ ڈالر کارٹن فیبرک تینتالیس فیصد اضافے سے اکیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی اسی طرح ومنس گارمنٹس جرسی ٹی شر پلاسٹک کی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے البتہ سمنٹ کی ایکسپورٹ میں اٹھارہ فیصد کمی حجم ایک کروڑ ستر لاکھ ڈالر رہا دواؤں کی برامدات چھبیس فیصد کمی سے ایک کروڑ ستر لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی سوتی دھاگہ سرجیکل آلات گرم کپڑوں کی برامدات میں بھی کمی آئی جنوری دوہزار بائس میں امریکہ چین اٹلی اسپین کو ملکی برامدات میں اضافہ ہوا ہے عرب امراض بنگلہ دیش سری لنکا ملائشہ ترکی کو پاکستانی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے البتہ برطانیہ سعودی عرب روز اغوانستان سویڈن کو برامدات میں کمی آئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے کرز کی چھٹی قسط کی منظوری کے بعد روپے کو استقام ملا اور انٹر بینگ مارکٹ میں پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مزید تکڑا ہو گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں آئی ایم ایف کی جانب سے کرز کی منظوری کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر ستانوے پیسے سستہ ہو کر ایک سو چوہتر روپے پر آ گیا تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے کرز کی چھٹی قسط کی منظوری کے بعد روپے کو استقام ملا اور انٹر بینگ مارکٹ میں پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مزید تگڑا ہو گیا فوریکس ڈیلرز کا کہنا ہے انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں ستانوے پیسے کمی ریکارٹ کی گئی جس کے بعد ڈالر ایک سو پچھتر اشاریہ پانچ دو سے کم ہو کر ایک سو چوہتر اشاریہ پانچ پانچ روپے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو چھتر روپے تیس پیسے پر فروخت ہو رہا ہے پاکستان کے لیے ایک بلین ڈالر کی منظوری کے بعد انٹر بینگ میں پاکستانی روپے کی قدر میں اب تک ایک روپے تہتر پیسے تک کا اضافہ ہو چکا ہے یاد رہے انتیس دسمبر دوہزہ اکس کو ڈالر ایک سو اٹھتر اشاریہ دو چار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا جس کے بعد سے اب تک روپے کی قدر میں تین اشاریہ پانچ پانچ روپے کا اضافہ ریکارٹ کیا گیا ہے خیال رہے دو روز قبل عالمی مالیاتی ادارے آئیم ایف نے پاکستان کو چھتی قسط کے تحت ایک ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا تھا وزیر خزانہ شوکت تری نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا تھا کہ خوشی ہے آئیم ایف نے چھتی قسط کی منظوری دے دی آئیم ایف نے پاکستان کے لیے جاری پروگرام میں قسط منظور کی پاکستان کو چھتی قسط کے تحت ایک ارب ڈالر پراہم کری گا موسم کا حال بتانے والوں نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی پیشکوئی کی ہے کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور پرفاری کا امکان ہے موسم کا حال بتانے والوں نے آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی پیشکوئی کی ہے کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور پرفاری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ میں موسم خوشک رہے گا گلگت بلتستان میں مطلع عبرالوت رہنے کی توقع ہے ملک کے بالائے علاقوں میں درجہ حرارت نکتہ انجمہ سے بھی نیچے رہنے کا امکان ہے بلوچستان میں کوئٹہ اور قلعات میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشکوئی ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں چلنے والی گرد و خوبار والی ہواوں کا سلسلہ تھم گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اب شہر قائد میں شمال مغرب کی سم سے دس سے بارہ کلومیٹر فی گھنٹہ گی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں سردار سرفراز نے بتایا ہے کہ کراچی میں رات میں موسم سر اور صبح میں ہلکی دھن کا امکان ہے انہوں نے مزید بتایا کہ شہر قائد کراچی میں چھے فروری سے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائے گا چیف میٹرولوجسٹ نے یہ بھی بتایا کہ ایک اور کمزور مغربی ہواوں کا سلسلہ چھے اور ساتھ فروری کو گلگت اور کشمیر میں ہلکی بارش کا سبب بن سکتا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد